شروع اللہ کی نام سے جو بڑا مہربان نہائی ترہم کرنے والا ہے محترم ناظری بادام کشمش اور کیلہ دودھ میں شامر کر کے پیلو اس سے جسم میں بے پناہ طاقت آ جائے گی آلو کٹ کر چہرے پر مریں اس سے شائعہ اور جنیاں دور ہونے لگیں گی اس گول دودھ میں ڈال کر پینے سے سر کا درد فوری ختم ہو جائے گا زیادہ نمک کا استعمال دل کو کمزور کرتا ہے اور پٹھوں میں درد کی وجہ بنتا ہے بونے چنے کھانے سے جوڑوں کا درد ٹھیک ہو جاتا ہے اگر آپ کے بال بہت زیادہ گرنے لگے ہیں تو سونف استعمال کریں کھانے کے بعد ایک لون کھا لینے سے تضابیت کا مسئلہ نہیں ہوتا یاد رکھئے تلیجی پائے اور مگز میں کلسٹرائل کی مقدار بہت زیادہ پائی جاتی ہیں لہٰذا دل اور شگر کے مریضوں کو ان سے پرہیز کرنا چاہیے میتھی دانہ اور زانہ بھگو کر استعمال کرنے سے شگر جرسے ختم ہو جاتی ہیں بادام کھانے سے دماغ تیز ہو جاتا ہے اور بھولنے کے بیماری نہیں لگتا اور زانہ اس بھگو کر استعمال کرنے سے میدے کی جرل تضابیت کا مسئلہ نہیں ہوتا ناظرین جسم کا درد ہو تو ادرک کا چھوٹا سا ٹکڑا لے کر ثابت نکل جاؤ اس سے جسم کا درد فوری غائب ہو جائے گا فالسے کا جوس جسم میں پانی کی کمی کو دور کرتا ہے ناظرین بال بہت زیادہ گرتے ہیں اور کمزور ہیں تو نارگل کا پانی اور زتون کا تیل مکس کر کے ہفتے میں ایک دفعہ لگا کر ایک گینڈے کے بعد سر کو دولی چند ہفتوں میں ہی آپ کو منچاہت زلٹ مل جائے گا جی چیزیں زبان کو کڑوی لگنے لگ جائیں تو سمجھاؤ کہ تمہاری عمر کم ہونے لگی ہیں شکر، شہر اور خجور زبان کو کڑوی لگنے لگے تو آپ انڈرونی طور پر ختم ہو چکے ہیں زیادہ تھنڈا پانی استعمال کرنے سے دماغ پر اثر پڑتا ہے اور دماغی فالج بھی ہو سکتا ہے رات کے رانی کا پھول سمنے سے تھکاوٹ کم ہو جاتی ہیں روزانہ تلاوت کرنے سے آنکھوں کے نظر تیز ہوتی ہیں سونک کی چائے پینے سے نظر کے کمزوری دور ہو جاتی ہیں قبض ہو جائے تو بکری کے دودھ میں چھوٹی الائچی ڈال کر پی لیں اس سے فوری قبض کھل جائے گی پیٹ کی آدھے سے زیادہ بیماریاں آجتہ کھانے سے ہی ختم ہو جاتی ہیں جو اور چنے کا آٹا شگر والے مریض کھائیں اس سے ان کی شگر کنٹرول میں رہے گی نہاروں آڈو کھا لیا کرو اس سے آپ کے لئے یاداش تیز ہو جائے گی ناشتے میں گندم کا دلیا کھانے سے شگر کا مرض ختم ہو جائے گا گوش کھانے سے پہلے کالا نمک چاکھلو اس سے گوش جلدی حضم ہو جائے گا دانت پی لے ہیں یا دد ہو تو انگارے کی بجی ہوئی راک میں کچھ نمک شامل کر لیں اور دانتوں پر لگائیں کھیرہ دل کی دھڑکن کو نورم رکھتا ہے دانٹ ٹوچائے تو مسوڑے پر تھنڈا شہر لگا کر چھوڑ دو کچھ دنوں کے بعد نیا دانت نکل آئے گا نمکر پانی دانتوں کو مضبوط کرتا ہے نہارمو دہی کا استعمال میدے کی درگرمی کو دور کرتا ہے میدے کی تضابیت کو دور کرتا ہے اور وزن کو بھی کم کرتا ہے آلو کم سے کم استعمال کریں کیونکہ یہ بادی ہوتی ہیں موسم گرمہ کی بیچینی اور گبراہت دور ہو جاتی ہے جو دل کے مریض ہیں وہ لوگ لکھاٹ کا استعمال کریں بوصیر کے مریضوں کے لیے بھی یہ ایک نعمت ہے ناظرین جو لوگ تازہ ہوا کا انتظام کرتے ہیں ان کو نیر نہ صرف اچھی آتی ہے بلکہ ان کے ذہنی صلاحیت میں بھی بہتری آتی ہے کچھے سیو کے ساتھ شہد کھانے سے جلد ٹائٹ ہو جاتی ہے پیٹ میں دد رہتا ہے تو نہارمو دہی کھارو پیٹ کا دد ہو یا میدہ خراب ہو تو نیم گرم پانی میں سب گول اور تھوڑا سا نمک شامل کر کے پی جائیں کچھ منٹوں میں افراقہ ہوگا اور دوسرے دن اپنے گھر کے دروازے اور کھڑکوں کو کھول کر سورو تلباکرات کی ارکارنگ چلائیں آپ کو بزاتے خود اپنے گھر میں بہتری محسوس ہوگی جمعہ والی دن صبح کو ناخن کار دیا کرو اس سے گھر میں نحوست نہیں آتی زیادہ پانی استعمال کیا کرو زندگی پر آپ کے گلدے خراب نہیں ہوگی ٹیم گرم پانی استعمال کرو آپ کو ہارٹ اٹیک نہیں ہوگا رات کے وقت چہرہ دونے سے نید اچھی آ جاتی ہے اپنے دات ہمیشہ ٹھیک رکھنے ہیں تو ہر کھانے کے بعد کلی کرو اور مسواک کرو گھٹنوں پر وزن ڈان کر کام کرنے سے گھٹنے نکارہ ہو جاتی ہیں کچھ لیسن کھانے سے دل مضبوط ہوگا جب بھی تھکاوٹ اور پریشانی ہو تو ادرک والی چائے پیو آرام آ جائے گا لمبی زندگی جینی ہے تو زانہ صبح نہار مون ناریر اور خجور کھا لیا کرو پیٹ میں بننے والی گیس کو جلدی خارج کرو ورنہ یاداشت پر اثر پڑے گا نمک سے سکن کا مساج کرنے سے سکن اندر تک صاف ہو جاتی ہے اور چہرے پر رونک آ جاتی ہے پیاز کھانے سے متلی اور پیٹ سے جڑے مسائل نہیں ہوتے تھنڈا دودھ سیل کے لیے فائدہ ماند ہے مگر رات کو پینے سے گریز کریں کھانے کے ساتھ پیاز کا استعمال خون میں شگر لیول کو کنٹرول کرتا ہے پیاز دن میں کھائے رات کے کھانے کے ساتھ پیاز کا استعمال نہ کریں فالسے کا استعمال خون کو ساپ کرتا ہے رات کو چاور کھانا پیٹ کے چڑبی میں اضافہ کرتا ہے ناظرین اگر موسم بدلنے کے بعد زکام کا مسئلہ ہو جائے تو گوشت کا بچا ہوا شوربہ پینے سے زکام فوری ٹھیک ہو جائے گا زیادہ پریشان رہنے سے بیماریاں جنم لیتی ہیں زیادہ گرم کھانا دل کو اور بپڑوں کو کمزور کر دیتا ہے ٹوٹے ہوئے بدل میں کھانا یاداش کو کمزور کر دیتا ہے رات کے وقت تھنڈے پانی سے غسل کرنے سے بدل کمزور ہوتا ہے موٹی عورت سونے سے قبل ناف میں لیسن کا کترہ ڈال دیا کرے اسے چربی کا خاتمہ ہو جائے گا اور وہ ہمیشہ دبلی پتلی اور سمات نظر آئے گی پھٹکری کے استعمال سے چہرے پر نمودان لکیرے اور جنیوں کا خاتمہ ہو جاتا ہے اگر آپ کی نظر کمزور ہے خون کی کمی ہے بال کمزور ہیں بال گرتے ہیں تو اس کے لیے رزانہ تین سے چار دانے انجیر کے نہار مکھاؤ ناظرین کیا آپ جانتی ہیں کہ نیت کی کمی کی وجہ سے آپ دس سال پہلے بوڑے ہو جائیں گی فالسے کھانے سے میدے کی جلن اور خارج ختم ہو جاتی ہیں اگر بال گرنا شروع ہو جائے تو پان کے پتے کو ہفتے میں دو بار سر پر مسلیں اس سے بال گرنا بد ہو جائیں گی اگر عورتے ناف میں ادرک کا رس ڈالیں تو وہ دس دن میں دبلی پتلی ہو جائیں گی کردو کے چھلکے خارج والی جگہ پر لگانے سے خارج ختم ہو جاتی ہیں جو رات کے کھانے کے تین گھنٹے بعد سوتا ہے اس کا میدہ کبھی خراب نہیں ہوگا شگر جڑ سے ختم ہوگی ناظرین سبز الائچی سودانے کالی میں چسابت سودانے نیم کے پتے سودانے بدام کڑوے نہ ہو سوگریاں کالے چنے بھنے ہوئے ایک پاؤ لے لینے ہیں نیم کے پتے دو کار خوش کر لے جانی سکالے اور ان تمام چیزوں کا سفوف منا لے دل کے وقت کسی بھی ٹائم آدھی چائے کا چمع استعمال کرے انشاءاللہ آپ کو شفاہ نصیب ہوگی گلے کے درد کے لیے نیم کرم دوسرے بہتر کوئی چیز نہیں آنکھوں سے پانی آنا شروع ہو جائے تو سمجھ جائیں نظر کم ہونے لگی ہیں انگلی پر زتون کا تیل لگا کر کانوں میں پھینے سے کانوں میں سیٹ گیاں بجنا بند ہو جاتی ہیں کانوں کی سمایت تیز ہو جاتی ہیں تین چیزیں کھانے سے جسم کی طاقت میں اضافہ ہوتا ہے چنے گوشت اور خجور تین گزائی جو عورت کے بدن کو خوبصورت بناتی ہیں لیموک رس بندگوبی اور انار کچھے انار کا جوس پینے سے جسم کی چربی کام ہو جاتی ہیں جلی ہوئی جگہ پر انڈے کی سفیدی لگانے سے چھالے نہیں بنتی پیاز کی چٹنی بنا کر کھانے سے دماغ تیز ہوتا ہے نہارمو لسی پینے سے بال مضبوط ہوں گے ٹینڈے کی سبزیں کھانے سے ذہنی دباؤ ختم ہوتا ہے ناظرین بزرگ کہتے ہیں کہ دوب سے آ کر اپنے پاوپنٹ تھنڈا پانی ڈالنے سے بدن کا درجہ حرارت ممول پر آ جاتا ہے تندور میں روٹی پکا کر کھانے سے کمر کے درد میں آراملتا ہے مسواک کرنے سے میدہ ہمیشہ ٹھیک رہتا ہے زیادہ ٹھنڈے پانی سے نہانے سے جوڑوں کے درد کا مسئلہ ہو سکتا ہے زیادہ چائے دانتوں کو کمزور کرتی ہے پانی میں لیمو ملاکہ چہرہ دونے سے رنگ نکرتا ہے روزانہ کھیرہ کھانا آپ کو کئی بیماروں سے بچاتا ہے چھوٹے بچوں کو کیلہ کھلاو اس سے ان کی ہڈیاں مضبوط رہیں گی جن افراد کو میدے کی پرابلم رہتی ہیں وہ زیادہ انگور کا استعمال کریں گنے کا رس پینے سے آنکھوں میں کشش پیدا ہوتی ہیں نہار وہ دہی کھانے سے مو پر جریہ نہیں پڑتی روٹی کھانے سے پہلے الائچی چبانے سے روٹی جلدی حضر ہو جاتی ہیں اگر گر میں کوئی دمہ کا مریض ہو تو زتون کے تیل سے دیا جلا کر کمرے میں رکھ دو اور مریض کو لٹا دو اس سے مریض بہتر ہونا شروع ہو جائے گا کچھے تیل چبانے سے دل مضبوط ہو جاتا ہے سبزی زیادہ سے زیادہ کھائیں سے بدن کی جلد جوان رہتی ہیں باجرے کی روٹی زتون کے تیل میں ڈبو کر کھانے سے سو سال تک جوانی برقرار رہتی ہیں زتون کا تیل استعمال کرنے سے دانس ساپ اور مضبوط رہتے ہیں تیلوں کے تیل میں بدان ڈال کر کھانے سے برسوں کی جوانی واپس لوٹ آتی ہے لکڑی کی کرسی پر زیادہ دیر بیٹھنے سے دماغ کمزور ہو جاتا ہے گرم چیزیں کھانے سے دل کمزور ہو جاتا ہے گلاس میں گرم پانی لے کر اس میں دو انڈوں کی زردی ڈال کر پھینٹ لیں اس پانی سے بالوں کو اچھی طرح تار کر کے سر کے ہلکی ہلکی مالش کریں باقی پانی سے بال تر کرتے جائیں اس پانی کو سر کی جلد پر بھی خوب لگائیں ایک انٹے کے بعد سر کو دولیں اس سے آپ کے بال نرمو ملائم ہو جائیں گے زیادہ عام کا جوس مت پیئیں کیونکہ اس سے یوروکیسر کی بیماری ہو سکتی ہے حلدی جگر کو خراب ہونے سے بچاتی ہیں کھٹی چیزیں بدن کو دبلہ کرتی ہیں ناظرین اجوائن استعمال کرنے والا ہمیشہ جوان رہتا ہے کھانے کے بعد مسواہ کر لیا کرو اس سے کبھی بدحضمی کا مسئلہ نہیں ہوگا ہری میچ کا استعمال زندگی بر کینسر نہیں ہونے دیتا پیٹ بڑھ جائے تو نہ آتے وقت ناف میں تلوں کا تیل کے دو کترے ڈال دو پیٹ چند ہی دنوں میں اندر چلا جائے گا بار بار پشاب آنے کا مسئلہ ہے تو سرسوں کا تیل انگلی پر لگا کر ناف میں پھیرو بار بار پشاب نہیں آئے گا روٹی کو ہمیشہ چبا کر کھایا کرو کبھی کمر کا درد نہیں ہوگا زندہ صبح کے وقت گھر کی صفائی کرنے سے رزق میں بیتہانشہ برکت ہوتی ہے کبھی بھی ٹیک لگا کر کھانا نہ کھاؤ کیونکہ اس سانس کی بیماری کا خدشہ ہے جو جلدی سو جاتے ہیں اور جلدی اٹھتے ہیں اور لمبے ایسے تک وہ جوان نظر آتے ہیں لائچی والا دودھ پینے سے آپ کا حازمہ بہتر رہے گا اور پرانی کبز سے بھی نجات مل جائے گی دو لیٹر پانی میں دو لیمون چوٹ کر سارا دن استعمال کریں یورک ایسے سے نجات مل جائے گی جو پشاپ زیادہ دیر تک روکے رکھتا ہے اس کے گردے جلدی خراب ہو جاتے ہیں جو دوپہن کو روٹی پیاز کے ساتھ کھائے وہ بڑھاپے میں بھی بڑھا نہیں ہوگا کھانے میں زیادہ بڑھا گوشت کھانے سے دل کی نالیاں بہت جلدی سکڑ جاتی ہیں پھٹکڑی کے پانی میں بیسن ملا کر غیر ضروری بالوں پر لگاؤ خوشک ہونے پر اتار دو اس سے غیر ضروری بال ختم ہو جائیں گی لیمو کا رس چوس لیا کرو چہرے کی جریان غائب ہو جائیں گی کیلہ کینسر کے مریضوں کے لیے نہایت فیدا نہ دے ناشترے میں خجور کھانے سے انسان جدو ٹونے سے بچا رہتا ہے سری پائے دماغی طاقت کا خزانہ ہے سانس کی تکلیف یا الرجی ہو تو ادرک والی چائے جدوی طور پر کان کرتی ہے رزانہ صبح لیسر کا تیر کمر پر لگا لینے سے کمر کے مہرے کبھی خرام نہیں ہوتی ناظرین صبح اٹھ کر بادام کھاؤ یا داشت بڑھ جائے گی گائے کی چربی کھاؤ موشن نہیں لگے گی نید نہ آ رہی ہو تو پانی کے اندر زیرے کو جوش دے کر پیلو فوری سکون کی نیند آ جائے گی کریلے کی سبزیں کھاؤ آپ صحت مند رہو گے بدن میں الرجی چھٹ جائے تو فوری نیم گرم پانی کا ایک گلاس پیلو الرجی ختم ہو جائے گی روٹی کے بعد ایک نیم کا پتہ چوال انہیں سے پیر درد دور ہوگا ماری کی وجہ سے بانچپن لہاک ہو سکتا ہے اس گول کھاؤ دل کی دڑکن کنٹرول میں رہی گی ناشتے میں رزانہ انڈا استعمال کرنے سے مٹاپا جلدی کم ہو جاتا ہے زیادہ غصہ کرنے سے آپ کو ہارٹ اٹیک کا خطرہ ڈبل ہو جاتا ہے زیادہ غصہ کبھتے مدافیت کو کم کر دیتا ہے جوانی واپس چاہتی ہو تو ادر کے ابلے ہوئے پانی کی چہرے پر باپ لو ٹوماتر زانہ کھانے والے کے دل کی نالیاں کبھی بند نہیں ہوتی ناظرین شہن میں نار شامل کر کے کھا لینے سے بدن کی طاقت میں بے پناہ اضافہ ہوتا ہے جلدی بڑھاپا نہیں لانا چاہتی تو کھانے میں پیسی ہوئی ادرک کھایا کریں کھانی پیٹ سونے سے گریز کریں کیونکہ یہ عمر میں کمی کا باعث بنتا ہے گرمیوں میں نیم گرم پانی پینے والے لوگوں کو کبھی بھی کوئی بیماری نہیں چھوسکی چھینکے نہ رکھ رہی ہو تو خوشک دنیا ہاتھوں پر مسل کر ہاتھوں کو سونگ لیں خواہ میں بکری دیکھو تو رزق آتا ہے گائے کا دودھ کینسل سے محفوظ رکھتا ہے پٹوں کو قوت دینی ہے اور مضبوط رکھنا ہے تو مہینے میں دو بار بکری کے پائے کھائیں چہرے پر کھیرہ رکھنے سے چہرے کی جنیاں مستقل طور پر ختم ہو جاتی ہیں بدر میں قوت پیدا کرنے والی چیزوں میں حلدی والا دودھ رزانہ استعمال کریں دارچینی کا زیادہ سے زیادہ استعمال کریں تھوڑا سا شہر دودھ میں ڈال کر پی لیں دودھ میں سوف شامل کر کے بھی پی لیا کریں دوسرے دن سابگودانہ ضرور کھائیں دہی میں لیسن ڈال کر کھا لیا کریں ناظرین اپنے گھر کے کونوں کے اندر یار رزا کو دس مرتبہ پٹھ کر دم کریں اس سے رزق بڑھ جاتا ہے اور گھر میں برکت آ جاتی ہیں کشمش میدے کی تضابیت کو کم کرتی ہیں جوڑوں کے امراض بالوں کا گرنا اور کینسر تک کا خطرہ ہو تو کشمش کھائیں زیادہ دے تک جاگنا دماغ کو کمزور کر دیتا ہے ناظرین اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں دعاوں میں یاد رکھے گا شکریہ دعاوں میں یاد رکھے گا شکریہ